السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اکرام ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے وقت تو اس کی ضرورت کی چیز اس کے پاس ہوتی ہے مثلاً گھلی ہے موبائل ہے اس کے کپڑے ہیں اس کی گاڑی ہے یا اس کی کار ہے یا اس کا ایسا سامان ہے چشمہ ہے اس کی لاتھی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں اس کی پرخنل چیزیں ہیں جو وہ یوز کرتا ہے اس کے پرس ہے یا ایسی اس کے گھر کے سامان ہیں جو برطن وغیرہ جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی تقسیم کی کیا شکل ہوگی اور یہ کہاں جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سب کی موجودہ وقت کے اعتبار سے جس وقت میں انتقال ہوا ہے اس وقت کے اعتبار سے ایک معتدل کے بازار میں یہ سامن اتنے کا ملتا ہے ایک معتدل قیمت لگا لی جائے اور سب ورثہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے قیمت کے اعتبار سے اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر ورثہ سارے کے سارے بالغ ہیں اس میں کوئی نابالغ نہیں ہیں تو سارے کے سارے بالغ ہیں یہ بات یاد رکھیں اگر نابالغ ہے تو آپ کو حد حالت میں قیمت ہی لگانا پڑے گی اور نابالغ کو اس کا حصہ رکھنا پڑے گا اور اگر سارے بالغ ہیں تو پھر اس صورت میں اگر وہ آپسی رضا مندی سے کوئی کچھ لے لے تو اس کی بھی گنجائش ہے کوئی برطن پر راضی رہنا چاہتا ہے تو برطن پر راضی ہو جائے کوئی موبائل پر کوئی گالی پر اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے اس پر راضی ہو سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اگر وہ سارے بالغ ہیں اور اگر اس میں ایک بھی نابالغ بچہ ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں نکل دی پھر تو آپ کو اس کی معتدل قیمت لگا کر بارحال تقسیم کرنا ہوگا ہم امید ہے کہ مسئلہ کی وضاعت آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی سبقے جاریے سمجھے اس کو آگے بیجیں اور ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ پر پہنچتے رہیں